مومنوں مشرک تو پلید ہیں تو اس برس کے بعد وہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے پاس نہ جانے پائیں اور اگر تم کو مفلسی کا خوف ہو تو اللہ چاہے گا تو تم کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے حکمت والا ہے جو لوگ اہل کتاب میں سے اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ روز آخر پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ زلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دینے لگیں اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسیٰ ہی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں یہ ان کے مو کی باتیں ہیں پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کہا کر دے تھے یہ بھی انہیں کی ریز کرنے لگے ہیں اللہ ان کو ہلاک کرے یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں انہوں نے اپنے علماء اور مشایخ اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا معبود بنا لیا حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ معبود واحد کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے